حق و باطل کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ناظرین اکرام دو ہجری سترہ نمزان المبارک جمعہ کا ببرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا اس جنگ میں مسلمانوں کی تداد تین سو تیرہ تھی جن کے پاس صرف دو گھوڑے ستر اونٹھ چھے زرہیں اور آٹھ تلواریں تھی جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس سو گھوڑے سات سو اونٹھ اور کثیر علاتے حرب تھے جنگ سے قبل رات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے یہ فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلان کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا اس رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی جسے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات اپنے رب زلجلال کے حضور اجد و نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے مسلمان شوک شہادت سے سرشار ہو گئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تُو نے مجھ سے کیا ہے اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روح زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے اس کے بعد یہ تعداد بر کر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں پر پڑی چانی سار مسلمان اس نلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی ستر کفار واصل جہنم اور ستر گرفتار ہوئے جبکہ چودہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و شامان اور تعداد میں کم تھے مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھی یہیں وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل را بنا دیا اللہ عز و جل ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ اطاعت فرمائے محبت اور محبت اور باگر口